پہتر سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کے کوشش کی مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کچھ نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے اور پھر یہ بات این اور اکیب ان کی ہمچیرہ کو این اور اکیب میں نے دیا تھا علیمہ خان صاحبہ کس نے ان کی اپنی حکومت کے دوران ایف بی آر نے ان کو این اور او دیا تھا اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبائی میں احساس ہے ان کے نیویوک میں احساس ہے جو ڈیکلیئر نہیں کیے تھے ڈیکلیئر نہیں کیے تھے میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یہ کہاں گئیں البتہ یہ بات حقیقت ہے ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کی بھی ڈائریکٹر ہیں اور جو دوسرا ان کا جو حسپل شاکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہیں اور وہ چندے وصول کرتی رہیں اور جو کچھ بھی ہوا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹری ہو اور شاکت خانم کا ٹرسٹری ہو اور اپنے احساسے ڈیکلیئر نہ کرے ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبائی میں اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ ایف بی آر ان کو کلین چھنٹ دیتے تو یہ این آر او نہیں تو اور کیا ہے